سلام علیکم ناظرین ناظرین یہ میرے سامنے آپ کو کچھ ڈبے نظر آ رہے ہیں اس طرح کے ڈبے آپ بھی اکثر دیکھتے ہوں گے آج میرے مخاطب وہ والدین ہیں جن کے بچے باڈی بیلڈنگ کے شوقین ہیں جو اپنے مسلز بنانا چاہتے ہیں جو اپنی باڈی شیپ اپ کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ والدین یا ان کے بہن بھائی یہ میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں تو برائے مربانی ذرا ان باتوں کی طرف تھوڑی سی توجہ دیجئے کہ اگر آپ کے بچے آپ کے بہن بھائی باڈی بیلڈنگ کا شوق رکھتے ہیں اور وہ باڈی بیلڈنگ کے لیے کوئی جم جائن کیا ہوا ہے کوئی اس کے لیے سپیشل ڈائٹ لے رہے ہیں اور اس دوران ان کو ایکنی ہو جاتی ہے ان کے چیرے پر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی آواز بھاری بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کا بہیوئیر بڑا اگریسیو ہو جاتا ہے وہ بات بات پر غصے سے بھڑک اٹھتے ہیں ان میں سسٹ بننا شروع ہو جاتی ہے ان کی باڈی میں چھالے سے بننا شروع ہوتے ہیں جن کے اندر بہنے والا مادہ ہے یا سکن ابری ہوئی ہے یا اس کے نیچے ایسا کوئی مادہ موجود ہے یا لڑکوں میں ان کی چھاتی بڑھ جاتی ہے ان کی چھاتی پر بال بڑھ جاتے ہیں اگر آپ کو ان میں کچھ ایسی نشانیاں نظر آتی ہیں تو برائے مربانی آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے آپ کو الیرٹ ہو جانا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے جو خاص قسم کی خوراک لے رہے ہیں جو فور سپلیمنٹس ایسے لے رہے ہیں جو پرٹین کے نام پہ ایسی شیعہ لے رہے ہیں تو پھر اس کے اندر سٹی رائڈز شامل ہیں میں نے یہ جو ڈبے رکھے ہیں یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ میں ان ڈبوں کو کوئی میلائن کر رہا ہوں میں نے یہ ایک سمبل کے طور پر رکھے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے مختلف ڈبے اگر ان کے پاس نظر آ رہے ہیں اور ان کے رویوں میں ان کی جسمانی ساخت میں ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی اچھا برینڈ استعمال نہیں کر رہے ہیں یا یہ برینڈ تو اچھا تھا لیکن اس کی نقل استعمال کر رہے ہیں اب تھوڑا سا ہم مزید آگے چلتے ہیں کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ڈبے پہ آپ کو وے پرٹین نظر آ رہی ہے یہ وے پرٹین کیا چیز ہے یہ ہمارے باڈی بیلڈر کیوں استعمال کرتے ہیں وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ پہلی بار وے پرٹین ہوتی کیا ہے ہمارے گھار میں کئی بار دودھ پھٹ جاتا ہے اب دودھ جو پھٹتا ہے تو وہ جو پھٹکیاں ہیں اس کی اس کے اندر کیزین پرٹین ہوتی ہے اور جو پانی بچتا ہے وہ دودھیا سا وہ جو پانی ہے اس کے اندر وے پرٹین ہوتی ہے یا دہی جو ہے دہی کے ساتھ سے جو پانی اندر سے علیدہ ایک سائٹ پہ ہی کٹھا ہو جاتا ہے اس کو اگر خوش کر لیا جائے تو وہ وے پرٹین ہوگی دودھ والا جو وہ پانی جو ہے اس کو خوش کر لیا جائے تو وہ وے پرٹین ہوگی اس میں اب دو طرح کی پرٹین یہ ہمارے باڈی بیلڈرز یوز کرتے ہیں ایک وے پرٹین اور ایک کیزین پرٹین یا پھر بلینڈ بھی کر لیتے ہیں اگر ہم اس کی کاؤسٹ کو دیکھیں تو یہاں پہ تو بہت مہنگے مہنگے ڈبے مل رہے ہیں تو جتنی زیادہ یہ کوئی مہنگی شئے بک رہی ہوگی اتنا زیادہ اس کی دو نمبر بننے کے بھی امکانات بڑھ جاتے ہیں اور لوگوں کی افورڈیبلیٹی کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ جتنی مہنگی شئے ہے کہ اس میں انہوں نے پھر اگر اس میں کوئی ایسے اجزار ڈالے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مزل نہیں ہیں تو وہ پھر مہنگے بھی ہیں تو وہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تو یہاں پہ تو گلی گلی میں جم کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمارے یہ اٹھارہ بیس سال کے جو بچے ہیں سولہ سال سال ستارہ سال اٹھارہ سال بیس سال بائیس سال کے جو بچے ہیں یہ جاتے ہیں اور جا کے اپنی باڈی بنا رہے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں جو کوچز ہیں وہ ایسی گولیاں دے دیتے ہیں وہ گولیاں کونسی ہیں کہ ایک ہے اینابال اور ایک ہے ڈائنابال اب یہ دس دس روپے میں گولی مل جاتی ہے اب یہ جو کوچز ہیں یہ ان بچوں کو پانچ پائیس سو روپے میں دے دیتے ہیں اب وہ گولیاں کھا لیتے ہیں اب اس میں سٹی رائٹز ہیں پھر وہ اسی طرح مشہور برینڈ کو اٹھائیں گے اور اس کی نکل بھی ہماری لاہور کی کئی مارکیٹیں ہیں جہاں پہ بہت سانی مل جاتی ہے آپ کو میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے وہ بھی دکھایا تھا نیڈو جیسا اب مشہور برینڈ ہے اس کی نکل بن رہی ہے تو اب اسی طرح کے ان ڈبوں میں کیا اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی ہوگی یقیناً گئی ہوگی تو کیا ان کی نکل نہیں بنتی ہوگی بن رہی ہے اور اس میں وہ پھر یہاں پہ خود اپنے حکیمین اس کے لگاتے ہیں اس میں ایسے سٹی رائیڈ ڈال دیتے ہیں جو وقتی طور پہ ان کے مسل تو بنا دیں گے مسل ماس تو بڑا دیں گے ان کی باڈی تو بڑی خوبصورت بنا دیں گے لیکن ان کی زندگی تباہ کر دیں گے اجار کے رکھ دیں گے ان کی نسلیں تباہ کر دیں گے اب وہاں پہ وہ تھوڑے تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں اور بڑے سستے سے گھٹیا سے سٹی رائیڈ اس میں ڈالتے ہیں یہ کرتے اس لیے ہیں کہ یہ مخصوص قسم کی ڈائیٹ ہوتی ہے اس سے ان کا سٹیمنا بڑھ جاتا ہے ان کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے ان کو پرفارمنس انہانسنگ ڈرگز بھی کہا جاتے ہیں تو یہ ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں اور ماں باپ ان کو اتنا شعور نہیں ہے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ بچے جو ہیں ان کے وہ کیا کیا چیزیں کھا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بچے کی باڈی بڑی خوبصورت بان رہی ہے اور بچہ ہمارا جو ہے انشاءاللہ ایک دن پاکستان کا نام روشن کرے گا اپنے خاندان کا نام روشن کرے گا لیکن وہ اس سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ تو ان کی آئندہ آنے والی نسل کو ہی اجارڈا ہے کیونکہ یہ ایسے ایسے سٹی رائیڈ ہیں جس کی وجہ سے وہ بچہ باپ بننے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جاتا ہے اس کے ٹیسٹیکل سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی مردانہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں وہ باپ بھی نہیں بن سکتا لیکن اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا ہے اس کی پروسٹیٹ انلارجمنٹ ہے وہ ہو گئی ہے یا کئی کیسز میں تو ایسے ہوئے ہے کہ میرا ایک دوست ہے تو وہ جو سپلیمنٹ یوز کر رہا تھا اس سپلیمنٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس میں کوئی سٹی رائیڈ نہیں ہیں لیکن ایک دن وہ ایکسرسائز کر رہا تھا کہ اس کو ایک آنکھ سے نصرہ نہ بند ہو گیا اس نے جا کے شیشے میں دیکھا تو اس کی آنکھ ریڈ ہوئی ہوئی ہے تو پتہ یہ چلا کہ اس کی آنکھ کی ایک وین پھٹ گئی ہے اس کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا تھا اور ڈاکٹر سے رجوع کیا اس نے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ بہت ہائی ڈوز آف سٹی رائیڈز لے رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اس نے کہا میں تو نہیں لے رہا اس ڈبہ دخوایا ڈبے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس میں کوئی سٹی رائیڈ نہیں ہے لیکن سب کچھ اس کے اندر تھا تو اب اس اس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں کہ آپ کے ویم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور یہ وہ والے نقصانات ہیں جو ان ریورسیبل ہیں کہ جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی کئی وی لاغز میں بتایا ہے کہ آپ اپنی گاڑی کے بارے میں اپنی موٹر بائی کے بارے میں اس ساتھ تک مطاعت ہوتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی غلط آئل نہیں ڈلوائیں گے ہم غیر میاری پرزہ نہیں ڈلوائیں گے نہیں تو اس کا انجن تباہ ہو جائے گا گاڑی ہماری خراب ہو جائے گی لیکن آپ اپنے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہوتے ہیں وہ اور یہ بچے ان کو تو شعوری نہیں ہوتا ہے یہ تو اس جنون میں ہوتے ہیں تو ماں باپ کو اس وقت فوراں الیٹ ہو جانا چاہیے کہ اپنے بچوں کی روٹین دیکھیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں کس سے مل رہے ہیں کیا ان کی انٹیک ہے کچھ لوگ انجیکشنز لگا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں تو ایسے والدین کو ایسے بہن بھائیوں کو اپنے اس فیملی میمبر کے بارے میں بہت زیادہ مطاعت ہونا چاہیے اس پہ کڑی نگرانی کرنی چاہیے انجیکشنز یا اس کی دوائیوں میں کوئی ایسی شہر تو شامل نہیں ہے کیونکہ وہ اگر ایک دفعہ اپنی زندگی تباہ کر بیٹھا تو ساری عمر روتا بھی رہے گا اپنی جان سے بھی جائے گا اپنے صحت بھی خراب کرے گا اور شادی کے قابل بھی نہیں رہے گا لیکن وہ چیزیں واپس نہیں آسکتے اگر اپنی بنائی متاثر کر لیتا ہے کچھ بھی ایسا نقصان کر بیٹھتے ہیں تو ساری عمر کا رونا ہے ساری عمر کی تکلیف ہے عذیت ہے لیکن اور اس کے اوپر آپ کرونوں روپے بھی لگا دیں تو وہ عذاب واپس نہیں لاسکے تو خدارہ تھوڑی سی احتیاط کیجئے نظر رکھیے اپنے بچوں پر اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاؤگ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد